بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین معزوز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں پچیس میں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے اور کل گزشتہ نشست میں ہم نے ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دیا جس کی تفصیل بیان کرنا باقی ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس کی اللہ رب العالمین نے اس میں مودد فی القربہ کا ذکر فرمایا قل اے محبوبہ فرمائیے لا اصلکم علیہی اجرن کہ میں اس دعوت حق پر تم سے کوئی معافضہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا اللہ المودد فی القربہ مگر یہ کہ میرے قرابت کی محبت اس سے علمان مفسرین نے اہل بیعت اتحار کی محبت پر استدلال کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک گھرانہ ہے آپ کا جو مقدس خاندان ہے تو ان کی محبت کس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور علماء نے جب اپنی کتب میں اہل بیعت کی محبت کے وجوب کے حوالے سے انمانات قائم کیے ہیں تو انہوں نے خاص طور پر اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے گو کہ اس آیت مبارکہ سے علماء نے اور بھی معانی مراد لیے ہیں کہ مودد فی القربہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کے قرب کی طرف رغبت کرنے والے آمال کی محبت بھی مراد ہے اس میں صحابہ اکرام کی محبتیں بھی مراد ہیں یہ تمام معانی بھی مراد لیے گئے لیکن خاص طور پر اہل بیعت اتحار کی محبت پر اس آیت سے بہت بنیادی طور پر استدلال کیا جاتا ہے اور اس کی تفسیر میں ہمیں مفسرین کے جہاں اقوال ملتے ہیں تو وہاں ان احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ جہاں احادیث میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک گھرانے کی محبت کی طرف رغبت دلائی ہے اور یقینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ کی نسبتوں سے بھی محبت رکھی جائے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں وہ خواہ آپ کے والدین کریمین ہوں خواہ ازواج متحرات ہوں خواہ اہل بیعت اتحار ہوں آپ کے اصحابے کرام ہوں یعنی یہ تمام ناظرین وہ نسبتیں ہیں جنہیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے تو سرکار کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان سب سے محبت رکھی جائے اور ان کے متعلق کوئی بھی دل میں ایسی بات نہ رکھی جائے کہ جو ایمان کے لیے باعث خلل بن جائے یا ایمان کو سلب کرنے کا خدا نقاستہ ذریعہ بن جائے تو یہ بہت بنیادی ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی نسبتوں سے محبت رکھی جائے اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا آیت نمبر 25 سورة الشورہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے ویاعفو عن السیئات اور غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے ویاعلم ما تفعلون اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس میں اللہ نے وہ انداز اپنایا کہ جس کو پڑھ کر سن کر آدمی کو ایک رغبت ہوتی ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو معاف فرمانے والا ہے میرا رب وہ ہے جو درگزر فرمانے والا میرا رب وہ ہے جو توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمانے والا ہے جبکہ دیگر دنیا کا حال ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے پاس سے دور بھگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب آپ پلیز رابطہ مت کیجئے گا دنیا والے ہمیں عام طور پر یہی کہتے ہوئے ملیں گے کہ آپ اب آئندہ رابطہ مت کریں آئندہ مت آئیے گا وسیعتیں کر کے جاتے ہیں کہ فلاں کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا فلاں کو چہرہ مت دکھانا دنیا کا حال ہی ہے مگر ایک طرح ناظرین اللہ رب العالمین کا اعلان کہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے یعنی وہ دروازے کھلے رکھتا ہے کہ جب بھی بندہ اس کی طرف آ جائے وہ پروردگار راضی ہو جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ بندہ میری طرف متوجہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ پھر اور بھی صفات وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّرُ الْغَيْثَ آیت نمبر اٹھائیس اللہ وہی یہ جو برساتا ہے بارش مِن بَعْدِ مَا قَنَتُو جبکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوں یقائق کہ جب بندہ مایوس مایوسی کی طرف جارہا ہوتا ہے اچانک کوئی کام بن جاتا ہے کوئی سبب بن جاتا ہے کوئی مددگار مل جاتا ہے اچانک ہمیں کوئی ایسا راستہ نظر آ جاتا ہے کہ جس سے پھر ہم آگے پہنچ جاتے ہیں ہمارا کام بن جاتا ہے ایسے تجربے عام طور پر لوگ اگر ہم سروے کریں معلومات کریں تو ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا تجربہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو اس طریقے سے بندے کے کام آ جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے وَيَنْ شُرُ رَحْمَتَ اور اپنی رحمت کو اس کے لئے پھیلا دیتا ہے ہمیں مسلسل اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے پھر اس کے بعد مسائب جو انسان پر آتے ہیں اور جو تمہیں مسئیبت پہنچتی ہے فَبِمَا قَسَ بَتَعِدِيكُمْ تو سب سے پہلی بات کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے سبب سے ہے یعنی ہمارا اپنا ہی کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو سبب بن جاتا ہے ہم اپنی طرف غور بعد میں کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے دوسرے پر غور کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہو شاید تمہاری وجہ سے ہو شاید فلان کی وجہ سے ہو ہم کئی لوگوں کو ذمہ دا ٹھہرا دیں ہم اپنا آپ تو شاید دیکھتے ہی نہیں ہیں اور کسی درجے میں بھی ہمارے ذہن میں ہماری اپنی کوئی وجہ نہیں آتی بلکہ ہمیں شاید کہ اگر سبب ٹھہرا بھی دے تو ہم اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے ہی الٹا سبب ٹھہرا رہے ہیں لیکن اللہ نے بتا دیا کہ فَبِمَا قَسَ بتائی دیگم تمہارے اپنے ہاتھوں کے سبب سے وَيَعْفُواً كَثِيرُ اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما لیتا ہے تو یہ بہت اہم آیتیں کہ ہمیں مسائب وعلام میں ایک تسلی ہو سکتی ہے اگر ہم اس انداز سے پوزیٹیو ہو کر سوچنا شروع کریں نیگٹیویٹی کو اللہ نے دور کر دیا اور پوزیٹیویٹی اللہ نے عطا فرمائی اگر اس آیت کو ہم سمجھیں اور غور کریں پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کیا کہ وہ سمندروں میں دیکھو اس کی کیسی نشانیاں ہیں ایک تو ناظرین خود سمندر کا ہمارے لئے کار آمد ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سمندروں میں انسانوں کے لئے انسانوں کا اس میں سفر کرنے کے قابل ہونا بھاری بھر کم جہازوں کو لے کر جانا سامان ادھر سے ادھر منتقل کرنا پھر اس میں کامیاب سفر کرنا کامیابی سے لوٹ کر آنا یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس لئے اللہ فرماتا ہے اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ سمندر میں تیرنے والے بڑے بڑے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی مانن چل رہے ہوتے ہیں آپ ذرا غور کریں کبھی سمندروں میں اپنی اس مصروف زندگی میں تو ہمیں توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ایک سمندری دنیا بھی ہے پوری اس میں بھی جناب پوری نقل و حرکت ہو رہی ہے سامان بڑے بڑے ساز و سامان مختلف ممالک سے ادھر سے ادھر لائے جا رہے ہیں ابھی اللہ اپنی قدرت کے ذریعے سے پوری کائنات کا ایک بڑا نظام چلا رہا ہے اللہ نے اس انداز سے اس کو بیان کی ہے اگر وہ چاہے تو ہواوں کو روک دے تو یہ جہاز سمندر کی پشت پر رکے رہ جائیں کون چلائے گا انہیں وہاں دھکا کون لگائے گا لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت سے چل رہے ہیں یا وہ چاہے تو انہیں تباہ فرما دے لیکن اللہ رب العالمین خیر و آفیت کے ساتھ کنارے پر لگا دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک یوں سمندر ہے کہ بہت بڑا انعام ہے اہل ایمان کے لیے اور اس کے بعد پھر توقل کرنے والوں کہ اللہ رب العالمین نے ناظرین صفات بیان فرمائی کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو توقل کی پہچان کیا ہے یا اس کی صفات کیا ہے متوقلین کی آیت نمبر چھتیس سینتیس اڑتیس مسلزل صفات ہیں تقریبا آٹھ صفتیں بیان فرمائی فرمایا یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو قبیرہ گناہوں سے بچنے والے تو توقل کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو قبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں وَالْفَوَاحِشِ بدکاریوں سے بچتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ جب انہیں غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں اگر دیکھیں اللہ پر آپ کا توقل مضبوط ہے تو پھر آپ کسی سے اور تمہا لالچ نہیں رکھیں گے آپ معاف کر دیں گے اللہ کے لئے اسے لیکن اگر آپ کو اللہ پر توقل شاید کہ مضبوط نہیں ہے تو آپ اسی بندے سے کوئی نہ کوئی تمہا رکھیں گے اور اسے نہیں معاف کریں گے تو یہ رویہ بھی ہمیں معاشرے میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں وَالَّذِينَ السَّجَابُ لِرَبِّهِمْ اور وہ توقل والے وہ ہیں جو رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ان کے کام بہم مشورے سے تیہ ہوتے ہیں یہ تمام چیزوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا اور ہمارے دیوے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین بدلہ لینے کے کچھ اصول بتائیں ہیں بدلہ لینے کے بھی اصول ہوتے ہیں لوگ تو جب بدلہ لینے پر آتے ہیں تو کسی اصول کے قائل نہیں ہوتے کسی قانون کے قائل نہیں انہیں شاید کہ اس وقت ان کی کیفیت غصے کی ہوتی ہے کہ ہم انہیں کوئی اصول سمجھا بھی نہیں سکتے یعنی وہ سمجھنے کے بھی قائل نہیں ہوتے لیکن اللہ نے بدلہ لینے کے بھی اصول بتائے آیت نمبر فورٹی سورة شورہ فرمائے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے یعنی اسی جیسا بدلہ چاہو تو لے سکتے ہو لیکن فرمائے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے جس کا بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ معاف کرنے پر کتنا عجر ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو اختیار ہے لیکن ایک پابندے لگا دی کہ اتنی ہی اتنا ہی وہ قدم اٹھا سکتا ہے کہ جتنا اس نے اٹھایا برابری شرط ہے اس کے اندر اور اگر آپ کو لگے کہ میں برابری نہیں کر پاؤں گا غصے کی شدت کی وجہ سے میں اس میں مماسلت نہیں کر پاؤں گا تو پھر بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے بلکہ پھر معافی کی طرف جانا ہوگا یا جو بھی اس کے لیے شریعت اس کا آلٹرنیٹ بتائے پھر اس کی طرف جانا ہوگا اور اس کے علاوہ وَلَمَن صَبْر آیت نمبر تین تالیس میں فرما دیا جو صبر کر لے وَغَفَرَ وَمَعَفْرَ دَي اِنَّ ذَا لِكَ الْمِنَ عَصْمِ الْأُمُورِ تو یہ تو بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں اس کے بعد پھر مختلف دیگر آیات درمیان میں انسان کی کچھ کیفیتیں بتائیں جو گزشتہ نشست میں ہم نے جس کی در وشارہ کیا تھا خاص طور پر ناظرین اب یہاں پر ایک آیت ہے آیت نمبر 49 اور 50 جس میں اولاد کے حوالے سے ذکر کیا آج ہمارے ہاں کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ اسے اپنی عورت پر غصہ آتا ہے کہ تم سے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے کسی کے ہاں بیٹے ہی بیٹے ہو جائیں تو اسے ناراضگی ہے کہ بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں بیٹی نہیں ہو رہی ہے اچھا کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو جائیں تو اس کا غصہ عورت پر وہ اتارے گا کہ جناب تم سے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں یعنی اس تمام تر صورت میں وہ مورد الزام عورت کو ٹھہراتے ہیں اس بنیاد پر ہمارے معاشرے میں جہالت کی انتہا اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب اس بنیاد پر طلاق تک دے دیتے ہیں یعنی جو عورت محض بیٹی ہیں پیدا کر رہی ہے تو اسے طلاق ہو گئی بیٹے ہی بیٹے پیدا کر دی اسے طلاق دے دی تم سے اولاد ہی نہیں ہو رہی تو لڑائی کھڑی کر دی اس پر اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کبھی اس پر بھی توجہ کر لیں تاکہ ہمارے اندر جو یہ وسوسہ شیطان آتے ہیں شر شیطان آتا ہے اور ہم اس کی بنیاد پر ہم اس طرح اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ آیتیں ہمیں اللہ سے قریب کر سکتی ہیں کیا فرمایا یخلقو ما یشا اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے کاش کہ ہم اس انداز سے غور کریں کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹی آتا فرماتا ہے و یحبو لی من یشاو الذکور اور جسے چاہتا ہے فرزند ہی فرزند یعنی بیٹے آتا فرماتا ہے یا پھر جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں آتا فرما دیتا ہے اور چوتھی صورت کیا ہے جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے تو چار ہی صورتیں ممکن ہیں پوری دنیا میں یہی چار صورتیں ہو سکتی ہیں بیٹییں ہی ہو گئے یا بیٹے ہوں گئے یا دونوں ہوں گئے یا کچھ بھی نہیں ہوگا تو اب اس میں لڑائی جگڑے کس بات گیا اللہ نے ان چاروں کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ یہ میرے فیصلوں سے ہو رہا ہے میری طرف سے ہو رہا ہے تو اس میں کوئی لڑائی جگڑے والی بات نہیں ہے پھر اللہ نے اس کے بعد وحی کی حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا وحی کی مختلف صورتیں اللہ اپنے رسولوں کی طرف جب وحی فرماتا ہے تو کبھی براہ راس کلام فرماتا ہے کبھی حجاب کے ماورہ اللہ کی طرف سے بس ایک آواز سنا دی جاتی ہے یا کسی فرشتے کو بھیج کر یہ وحی کے مختلف صورتیں ہیں مختلف اخصام ہیں اس میں جو براہ راس وحی ہے اس کے مثال میں علماء نے اور مختلف مفسرین نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال بیان کی کہ جب سرکار کو اللہ نے میراج کا شرف بخشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے براہ راس کلام فرمایا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ جہاں رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف کلام اور اس شان کے ساتھ عطا فرمایا پھر اس کے بعد ناظرین سورہ شورہ کے آیت نمبر باون یہ بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے ہمارے غور و فکر کے لئے بہت اہم ہے کہ اس میں فرمایا کہ ما کن تتدری مل کتاب ورال ایمان بسائر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ محبوب آپ نہ جانتے تھے نبوت سے پہلے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نبوت بعد میں ملی ایک تو یوں کہہ دیا جاتا ہے لیکن یوں کہنا چاہیے کہ نبوت کا اعلان بعد میں کروایا گیا نبوت تو اس وقت سے کہ جب عزت آدم کا جسد خاکی تیار ہو رہا تھا فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا یہ صرف اعلان نبوت تو بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے تو یہاں پر میں صرف وقت چونکہ مختصر ہے میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ ما کنت تدری فرمایا ما کنت تعلمو نہیں فرمایا کہ نبی آپ کو علم نہیں تھا نہیں تدری علم اور درایت میں فرق ہے درایت کہتے ہیں اپنی عقل سے جاننا تو اللہ نے درایت کی نفی کی ہے کہ محبوب آپ کو از خود علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے ہاں ہماری عطا سے ہمارے دینے سے سب کچھ آپ جانتے تھے تو یہ علماء نے یہاں پر درایت اور علم کے لفظ میں الفاظ کے اعتبار سے ایک فرق کیا اور اس میں یقینا ہمارے لئے بہت اہم بات ہے اور آیت نمبر باون ہی کے اختتام پر فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي اے محبوب آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں الہ سرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف بیس میں پارے میں ایک آیت گزری تھی جس میں لا تحضی فرمایا تھا اے محبوب آپ ہدایت نہیں دیتے اور یہاں فرمایا ضرور ہدایت دیتے ہیں تو اس کا فرق علماء نے یوں سمجھایا کہ جہاں پر فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دیتے یعنی آپ اس پر از خود اس کے ہدایت کے پیدا کرنے والے نہیں ہے پیدا کرنا ہدایت کی تخلیق و خلق اللہ ہی کا فعل ہے اور یہاں جو فرما ہے لتحضی آپ ہدایت دیتے ہیں مطلب سبب آپ ہیں ذریعہ ہم آپ کو بنا دیتے ہیں وسیلہ ہدایت آپ کی ذات ہے بعض وقت تو یہ وسیلہ اس انداز سے کام کرتا ہے کہ کبھی تو سرکار کچھ نہ فرمائیں اور صرف کوئی چہرہ دیکھ لے اسے بھی ہدایت مل جاتی ہے بشرت ہے کہ وہ اچھی نیت سے آئے ان کا کہنا تو بہت دور کی بات ان کی خاموشی بھی ہدایت دے دیتی ہے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں اس کے بعد ناظرین پھر سورة زخرف کی تلاوت بھی آج شروع کی گئی ہے جس میں سات رکو ہیں اور اٹھانوے آیتیں ہیں لیکن انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر ہم کل کی نشیس میں بیان کریں گے کیونکہ اس میں بہت سی پھر تفصیلات ہیں سورة زخرف کے مضامین ہیں اور اس کے اندر کفار کے مختلف رویے بھی بیان کیے گئے ہیں پچھلی امتوں کے جو طاقتور لوگ تھے ان کا انجام بتایا گیا کہ انہیں ان کی طاقت نہ بچا سکی ہمارے عذاب سے اللہ کے کیا اصاف ہیں اللہ کی قدرت کی کیا صفات ہیں اور اس سے ملتے جلتے مضامین ہیں انشاءاللہ کل کی نشیس میں سورة زخرف کے تعلق سے ہم اس گفتگو کا آغاز کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انتمام مضامین کو سمجھنے ان کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین